اور آپ کو بتائیں کہ کراچی و مسلسل ٹرافک حافظوں کے خلاف پہ فاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے طلبہ نے احتجاج شروع کر دیا ہے مزاہری نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلوک کر دی ہے ان طلبہ کا مطالبہ ہے کہ یونیورسٹی روڈ کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے اور جا بہاق طلبہ کے لوہہکین کو معافظہ ادا کیا جائے اور یونیورسٹی انتظامی طلبہ کے لیے پوائنٹ سیروس کا انتظام کرے اسی حوالے سے مدید بات کریں گے اپنی نمائندہ صدرہ ڈار سے صدرہ بتائیے گا اس احتجاج کے بارے میں جی اس وقت میں اسی روڈ پہ موجود ہوں جو کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے سامنے ہیں اور دونوں روڈ جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر یہاں کے سٹوڈنٹس نے بند کر دی ہے نہ یہاں سے کوئی گزر سکتا ہے اور نہ جو لوگ کراچی انیورسٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس روڈ کو سمال نہیں کر سکتے بڑی تعداد میں لوگ اس وقت سٹک ہیں یہاں پر طلبہ و طالبات مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور کافی زیادہ غم غصہ بھی نظر آتا ہے جو گزشتہ روز واقعہ ہوا اس کے حوالے سے اگر ہم اپ ڈیٹ دیں تو جو میرے ساتھ اس وقت ایک لڑکی یہاں کھڑی بھی ہے جو اس کی کلاس پہ لوگ پچھلے جو حادثہ ہوا تو اس پہ جا بہا کوئی تھی ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ لوگ کے مطالبات کیا ہیں آپ لوگ نے آج اس طرح سے سڑک بند کر دی ہے کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے سب سے پہلے مطالبات اور پروٹس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے پار پوائنٹس ہیں یہاں پر ایشو ہو چکی ہیں ان کو چلایا جائے سب سے پہلے اور اس کے بعد جو کنسٹرکشن ہو رہی اس روڈ کی اس میں زیادہ زیادہ جلدی سے جلدی کام کیا جائے کیونکہ اس کنسٹرکشن کے لیٹ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پر ایک قسم کی نہیں دو تین چار قسم کے ویس سے گھاڑے نکل رہی ہیں تو یہاں سے بچیوں کو اسٹوڈنٹس کو کرنے بہت مسئلہ ہو رہے ہیں ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پوائنٹس سلائے جائے ہمارے بچوں کے انصاف دیا جائے جن کی کل تین اسٹوڈنٹس کی دیت ہو چکی اور اس سے پہلے ہماری ایک فرنٹی ہونزہ بی ایڈ کی وہ وہاں پہ اس کی آج ڈیت ہوئی ہے ہمارے پاس ابھی بھی اطلاع آئی ہے کہ جو ایک لڑکی جو کافی زخمی تھی جو پہلے حادثہ ہوئے اس ہفتے کے اندر اس کی بھی ڈیت آج ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سٹوڈنٹس